میں ایک چیز بتا دوں کہ اس گوپنی پتر میں جس کی کوپی آپ کے پاس ہے اس میں کئی چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا اور اس کے آدھار پر ہم لوگوں نے توریت کاروائی کی عطل شکلا، شکینہ، محمد زہید، وشنو کمار پانڈے، انبو بھلا اور امیت شکلا ان چھے ویکتیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ بیسیکلی غلط ڈاکیومنٹس کے آدھار پر ٹینڈر لینا چاہتے تھے اور اس کی گریہ ویبھاگ نے شاسنس کے اسطر پر جہاچ کروائی اور ان کے ورد کاروائی کی گئی اور ان کے ورد مقدمہ درج کر کے اس میں سے دو ویکتیوں کو جیل بھیجا گیا دو نے بیل پر اسٹی لے لیا ہے اور ایک ابھی بھی ایک یا دو فرار چل رہے ہیں اس پر تتکال کاروائی کی گئی اس گوپنی پتر کے دستاویج جو بھیجے گئے تھے اسسپی نوائڈا کے دورا یہ اس کی جانچ کی جا رہی ہے جیسا میں نے پہلے کہا اور پوری تتھیوں کی جانکاری کے بعد آپ کو شیئر کر دیا جائے گا لیکن ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک اناتھرائیز کمیونیکیشنز ہوا اسسپی نوائڈا کے دورا اور یہ آل انڈیا سرویس رولز کے اگنسٹ ہے اس لئے ہم نے آئی جی میرٹ رینج کو کہا ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے اس طرح کی دستاویج کو جو گوپنیئے تھا اس کو کیوں وائرل کیا یا کیوں اس کو دیا میں یہاں بتا دوں کہ اس گوپنیئے دستاویج میں جن ویکتیوں کے خلاف میں نے نام لیا اس کے علاوہ کتپے اور بھی سنگیان میں لائے گئے پولیس بھی بھاگ کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بھدورب مکھ منتری کے او ایس ڈی منوج بھدوریہ کے بارے میں بھی اس کا ذکر آیا ایک آڈیو کلپ میں جس میں تھے کا دیے جانے کی بات کی گئی بیہار سرکار کا کوئی تھے کا تھا اور اس میں آر این این جو ہماری سنستہ ہے اس میں کمیشن لے کر اس سب چیزوں کی بات کی گئی ہے جو گوپنیئے دستاویج دیے گئے اس میں آڈیو کلپ بھی تھا اور یہی کارن ہے کہ اس میں بہت سارے ایجنسیز سے ہمیں پرمانکتہ اس کی جاہر کرنی پڑے گی اس کی پرمانکتہ ثابت کرنی پڑے گی اور یہی کارن ہے کہ سمپرتی ابھی جانچ چل رہی ہے اور جیسے ہی جانچ پندر دن کے بعد یا جو بھی سبے ہوگا اس میں ہوگا تو اس میں کاروائی کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کا سپش بات ہے کہ ہم لوگ جہاں ایک اور شاسن گمبیر ہے کسی بھی برسٹاچار کے معاملے میں ہمارا زیرو لیول کا ٹولرنس ہے اسی پرکار اگر ہمارے سنگیان میں آیا تو ہم لوگوں نے تتکال اس کی جانچ کرانے کی سوچی ہے اور اس کے علاوہ اس اس پی نوائیڈا کو اس بات کے لیے سپشکرن مانگا جا رہا ہے آئی جی بیرٹ جنس کے دوارا تاکہ وہ یہ بتائیں کہ آل انڈیا سرویس کنڈکٹ رولز کے سیکشن نو دھارہ نو کے انصار جو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں ساری چیزوں کی پرمانکتہ ہونا ضروری ہے اور یہی کارن ہے کہ ہم لوگوں نے جانچ دے دیا ہے جانچ میں ہم لوگوں نے آپ کو میں بتا دوں کہ ہم لوگوں نے سرٹن کو بھی کانٹیکٹ کیا ہے سائیبر کرائم کے ایکسپرٹس کو بھی روپن کیا ہے اور اسٹی ایف کی بھی مدد لے رہے ہیں اور جب ہماری اس کی سرٹن کی رپورٹ آ جائے گی اس رپورٹ کے آدھار پہ ہم اس کی پرمانکتہ دیکھیں گے اس کو ویریفائی کریں گے ویراسٹی کرنا بہت ضروری ہے اور اسی لئے ہم نے اس کو سمیہ دیا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے گا ہم اس پر جانچ کر کے اور اس پر کاروائی کریں گے جہاں تک انہیں آڈیو کلپ کا سوال ہے اور اس کی جانچ کرائی گی اور اس کے آدھار پہ ہی ان چھے ویکتیوں کے مقدمہ درج کیا گیا اور انہیں ساشن سے ڈیبار کر دیا گیا نہ کیول انہیں مقدمہ کر کے جیل بھیجا گیا بلکہ ان کے مقدمہ کاروائی کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاشن نے بہت ہی تدپرتہ سے اور کاروائی کی ہے اور جو بھی ہوگا ہم لوگ اس میں گمبیرتہ سے اس سنگیان کو لیں گے پولیس ایک بہت ہی اورگنائز طریقے سے کام کر رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا پرمان ہے کہ پچھلے کئی بہینوں میں ہم لوگوں نے جس پرکار اپراد نیاندرن کیا ہے کانون ویوستہ کو بنائے رکھا ہے آپ سبھی اس کے گواہ ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اورگنائزیشن سنگٹھت ہو کر اور ویل ٹرمڈ ہو کر اگر نہیں کام کرے گا گریہ ویبھاگ پولیس ویبھاگ ہمارے پولیس ویبھاگ کے سبھی ادھکاری ہم لوگ ایک ٹیم کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس ٹیم کو ہم لوگوں نے کئی افسروں پر پردرشت کیا ہے پردرشت کیا ہے ہم لوگوں نے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی رسا کسی ہے تو ہم اتنا بڑا ریزلٹ اتنی بڑی اچھی ویوستہ ہم نہیں پرتیبادید کر پاتے تو یہ کہنا غلط ہے ہماری اتر پردیش پولیس کی ٹیم گریہ ویبھاگ ہم سبھی ایک ٹیم کے روپ میں کام کرتے ہیں اور سبھی چاہتے ہیں کہ ساشن کی جو دھارنا ہے ساشن کا جو سنکلپ ہے اس کو ہم پرتیبادید کریں اس کو سمپادید کریں ایک تگن بلکل رہائی منچ رہائی منچ کے کچھ سکریے سدسیوں کو ہم نے گرفتار بھی کیا ہے رہائی منچ ہے کیفی اکاڈمی میں جو ہوا تھا اس پر بھی ہم نے ہماری نظر تھی جہاں پہ یہ وہ ہوا تھا میں ایک چیز آپ کو اسپرش کر دوں کہ پی اے فائی جو ہے وہ سکریے روپ سے اس میں انوالو رہا ہے یہی کارن ہے کہ ہم نے پچیس ان کے سکریے میمبرز کو گرفتار کیا ہمارے پاس ایمپل پروفز ہیں ڈاکومنٹیشنز ہیں الیکٹرانک فوٹپرنٹس ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ایکسٹریکشنز کے جتنے بھی وہ ہیں ان سموں سے ہمیں یہ تتیت ہوتا ہے کہ ان کا انوالمنٹ رہا ہے انہوں نے بہت ہی سکریے روپ سے موبلائز کیا ہے اور اس موبلائزیشن میں پی ایف آئی کا ہاتھ رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ ہم نے گریم ویبھاگ کو انروض کیا ہے کہ ہم اس پر اگریم کاروائی کریں اور گریم ویبھاگ نے بھارت سرکار کو بھیج دیا ہے تو ڈی جی پی اوپی سنگ کے ساریہ پریس کانفرنس کی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کے گاؤتم بودھ نگر کے ایس سپ ویبھاگ کشن کا جو آپ اکتی جنک ایک ویڈیو بارل ہوا تھا کچھ دن پہلے اسی ویڈیو کو لے کر یہاں پر کہنا خری ڈی جی پی اوپی سنگ کے زریعہ پر بتایا جوا رہا تھا کہ اس پر کس طرح سے کاروائی چل رہی ہے اور پورے جاج کی بات کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایس سپ نے سرویس رول کے خلاف یہ کام کیا ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ چھے لوگوں کے خلاف اس پورے ماملے کو لے کر کاروائی بھی کی گئی ہے اور ایڈی جی ویرائٹ اس ماملے کی جاج کر رہے ہیں